حدیث یونیورسٹی یا آپ کہہ لیں اس کو یہ اسلام آباد میں جامعہ اسلامی سلفیہ تو یہاں پہ بھی مجھے یہ تدریس کا موقع ملا ہے مجھے یہ شرف حاصل ہوئے کہ میں یہاں پہ کچھ شیئر کر سکتوں دوستوں کے ساتھ تو یہ ایک چھوٹے سے تعرف کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی تاکہ جو ہے نا لوگوں کو پتا چلے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں تو سیاسی طور پر جو میری بستگی تھی وہ جماعت اسلامی پاکستان سے تھی آپ کو پتا جماعت اسلامی میں ایل ایس بھی آ جاتے ہیں شیعہ بھی آ جاتے ہیں دیو بندی بریلی سب آ جاتے ہیں تو جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ جو ہے نا رہتے ہوئے جو ہے مجھے شلٹر بھی کافی تھا کیونکہ آپ کو پتا جمعیت جو ہے سٹوڈنٹ ونگ جو ہے وہ بہت پاورفل تھا جماعت کا تو اس کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ جگڑ نہیں سکتا کیونکہ جو ڈسٹرک لیول تھا یعنی لاہور کی جو سیاسی کونسل تھی میں اس میں نو لوگوں کی وہ کونسل تھی میں اس کا بقاعدہ جو ہے وہ ممبر تھا نو میں میں بھی شامل تھا جی تو میں نے ڈپٹی کوارڈینیٹر اور اس طرح کے جو ہے نا وہ خدمات سر انجام دیں ہیں اور وہ ساری جو ہے چیزوں کو میں مینج کرتا رہا ہوں گا ایڈمز آپ کہہ رہے تھے کہ صبح کی جو انگلیس ٹریم تھی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ ہلوہ والا جو معاملہ ہوا ہے جس میں اس خاتون کو وہ بج گئی بیچاری ہاں جی تو اس میں جب تھانے میں لے کے جایا گیا ان کو تو وہاں پہ جو مول بھی بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی ہم اس کو معاف کرتے ہیں وہ بھی آپ سے کنیکٹیٹ تھے ایسا کچھ بتا رہے تھے یہ بات صحیح ہے جی جی میں ابھی شیئر کرتا ہوں وہ بھی یہ یہ دیکھیں یہ جماعت اسلامی لاہور کا آفیت ہے یہ میرے دائیں طرف جو ہے وہ صدر بیٹھ ہیں بائیں طرف جو ہے پنجاب کے وہ کوارڈینیٹر بیٹھ ہیں سنٹر میں میں بیٹھا ہوں تو یہ ان کا نام صدر جو تھے وہ ذکر اللہ مجائے تھے ابھی تو تبدیل ہو گیا تو یہ جو ہے سندھ سے وہ ہیں اسد اللہ بھٹو صاحب یہ پورے جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر ہے یعنی کہ سیکنڈ ان کماند تھے تو یہ یہ مہدرہ موٹا تھا اس وقت پھاتا ہے مول بھی زیادہ کھاتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے سب ملتے رہتا ہے گھروں سے آتے رہتا ہے ٹیفیل بھر بھر کے تو یہ جو ہے لیاقت بلوج صاحب ہے سوید داڑی والے جنرل سیکٹری ہیں اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کے ان کے ساتھ امیر العظیم ہے ان کے ساتھ ذکر اللہ مجاہد ہے اور یہ بشارت موگل اچھا یہ آپ دیکھیں جماعت اسلامی کا جو مینارٹیز کے جو وہ رائٹس کی بات آتی ہے کرسمس کی بات آتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ میں اس میں بھی پیش پیش رہا ہوں اور یہ آپ کو فرید احمد پر آچا اور اگر یہ جو پاکستانی دیکھ رہے ہیں ان کو جانتے ہیں فنگر ٹپس ہیں یہ یہ بڑے لیڈرز ہیں جماعت اسلامی کے یعنی اگر کوئی پاکستانی ہماری سٹیم دیکھ رہا ہے تو وہ سارے لوگ یہ جہرے ہیں وہ اچھے سے پیشانتے ہیں لازمی دیکھ جانتے ہیں ان کو تو یہ ایک چھوٹا سا میرا جو آپ کہہ لو مذہبی بھی اور سیاسی بھی جو میرا شیلٹر تھا اس طرف تھا یہ تھا اب جو بات کیا نا ایڈم بھائی نے تو چونکہ میرا گھار جو تھا وہ خطرے میں نہیں تھا مراد کہ میں خود بام بتا میرا تو خود دوسروں کے لیے خطرہ تھا نا ہاں تو اس لیے جو ہے وہ لوگ میرے پاس آتے تھے بات چیت ہوتی تھی تو میرے جو خیالات تھے جو آپ کہہ لو کہ جی میری جو نظریات تھے ان سے جو ہے چونکہ اہلے دیس تو پھر نراز ہوتے تھے کہ بھئی یہ کیا کیا کر رہے ہو تم لوگ یہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہو تو وہ پھر جو ہے نا وہ مجھے وارن کرتے تھے کہ بھئی نہ کرو یہ تم اہلے دیسوں کے لیے بدنامی کا باعث مت بن بسکلی تو تم اہلے دیس ہو تو ایسا کیوں کرتے ہو تو میں میں کہتا تھا کہ بھئی یہ میرا علمی موقف ہے آپ جو ہے دلیل سے بات کرو تو یہ جو ہے زیادہ سان تو وہ موصوف ہیں اب اس بات کو پانچ سال ہوگے سائل بھائی کہ پانچ سال پہلے وہ بندہ میرے گھر آیا اور مجھے دھمکی دے کے گیا اور جو ہے آج بھی وہ وہیں پہ کھڑا ہے وہ فتنہ فساد میں وہ موجود ہے آج بھی اور اسے کوئی روکنے والا یہ دیکھیں اوپر وہ میرے گھر میں یہ اوپر والی تصویر میں یہ پیٹھا ہے اور نیچے دیکھ لیں یہ شہر یار بانو جو ہے نکوی صاحبہ اس پی تھی ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ ادھر تو یہ پاکستان میں یہ علماء جو ہے اس طریقے سے عورتوں کا اس طریقے سے بے پردہ اور بالوں کو کھلا رکھنا اس پہ کوئی تنز نہیں کرتا تھا آوازیں نہیں اٹھائی وہاں پہ اسلام کی روح سے تو یہ بالکل غلط چیز ہے سائل بھائی یہ اتنی منافق قوم ہیں دنیا بھارے میں ہیں خاص کر کے پاکستانی مسلمان جو باقی بھی مسلمان تو مسلمان ہے چاہے آپ امریکہ میں چلے جو جرمنی میں چلے جو فرانس میں چلے جو انڈیا میں چلے جو شرارت سے تو وہ باز آتا نہیں اس کی گھٹی میں جو ہے نا وہ وہ پتہ ہے کہ اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے حضرت ان کے عقائد میں یہ بات شامل ہے آپ نے آپ کو تو ایکس مسلمان آپ کو تو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دارالحرب میں ہیں اس وقت حالتے جنگ میں ہیں تو ابھی ہم دارالامن میں نہیں ہیں تو جب تک دارالحرب میں ہیں وہ تقیہ کریں ہے نا توریا کریں جھوٹ بولیں کچھ بھی کریں دبک کریں جہاں موقع ملے تلوار اٹھا لیں جہاں موقع ملے کاٹ ڈالیں تو وہ اس طرح جو ہے نا وہ مسئلہت کے تحت زندگی گزار رہے تو ایک دن آئے گا پوری دنیا میں ان کا موقع ہے کہ حکومت ہوگی تو لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سٹیٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں میں سٹیٹ پاکستان کی سٹیٹ کا جو بیانیاں ہیں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ اے ایس پی ہے افیشل جو ہے ایک آفیسر ہے گسٹڈ آفیسر ہے اس کے ساتھ ایک فتنہ بندہ اس طرح کھڑا آزادی کے ساتھ لمبی داڑی کے ساتھ ہاں نا اور وہ اور وہ اہل ادیسہ اور وہ شی ہے دونوں ایک دوسرے کے دشمن بھی ہے سٹیٹ سٹیٹ جو ہے وہ مولوی کو یوز کرتی ہے اتھیار کے طور پر انڈیا میں بیجنے ہوں دہشتگرد تب وہ یوز کرتی ہے آرمی بھی اور پولیس بھی اور اگر جو ہے کوئی بھی فساد کرنا ہے نا عدالت کے خلاف پولیٹیشنز کے خلاف کسی بھی معاملے میں تو سٹیٹ جو ہے مولوی کو استعمال کرتی ہے اس لیے مولوی کو بہت امپورٹنس حاصل ہے اور مولوی کے ہاتھ میں سب کچھ چاہے کسی کو مار دے چاہے کسی کو چھوڑ دے سٹیٹ جو ہے ببس ہے سٹیٹ جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں ستو پی کے سو رہی تو یہ کھلی دہشتگردی ہو رہی ہے گنڈا گردی ہو رہی ہے اب وہ اس خاتون نے تو حلوہ لکھا ہوا تھا حلوہ کا مطلب ہے سویٹ خوبصورت میٹھا تو اس سے پوچھا کہ بھئی تو کیسے کہہ سکتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہتا ہے شک تو پڑھتا ہے نا ہاں دوسرے شک پڑھتا ہے تو اتنا نلائق آدمی جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یہ نہیں تو ابھی میں میں نے پھر جب اس پہ تھوڑا سا تحقیق کی تو وہ میں نے کہو ہو میرے تو ذہن سے نکل گیا تھا میں نے کچھ فتاوہ نکالے تو پتا چلا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ الفہ بیٹ بھی نہیں لکھ سکتے آپ اس کی بے حرمدی کا خطہ ہے یہ جو لمبی داری والا شخص ہے جی اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے یہ فارغ ہے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا پرائیویٹ یہ جب یہاں پہ میرے ساتھ میرے گھر میں جب اس کی ڈیبیٹ ہوئی نا تو کہتا ہے کہ اپنا کلمہ صحیح کر لے مجھے کہتا ہے اپنا کلمہ صحیح کر لے تو میں نے بولا کہ قرآن سے بولو میرا کلمہ صحیح کر دے تو کہتا ہے یہ آپ کفر کہہ رہے ہو میں نے کہا کہ نہیں مجھے دکھاؤ لو قرآن سے کلمہ صرف داڑی کی وجہ سے آپ کی داڑی لمبی ہے تو اس لیے آپ سچے ہیں میں نے کہا دکھاؤ قرآن سے کلمہ میں کیسے اس کو پکا کر لوں صحیح کر لوں تو پھر یہ دمکیاں دیکھے گیا مجھے کہ تم لوگ جو مسلمانوں سادہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو یہ میں جماعت اسلامی اچھا نہیں کر رہی فلانی کر رہا فلانی میں نے کہا کہ جاؤ یار دفعہ ہو جاؤ میرا دماغ مت کھاؤ تو آج بھی یہ بندہ اسی طرف اتنا ہے اس میں بالکل ایک ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی جائل انسان ہے یہ انپڑ انسان ہے اور جو ہے یہ ہر پھڑے میں ہر فطور میں ہر فتنے میں یہ شامل ہوتا ہے جو برا کام ہے اس میں یہ آگے آ جائے گا اور بھلے ہم تو صلح کروا رہے ہیں ہاں ہم تو دیکھو نا یہ ختم کریں بھئی تم کہہ رہے ہو کہ یہ کمیز اتارو عورت سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ کمیز اتارو اور برکہ پہن لیں بزار میں ایک لڑکی کو کہنا کہ کمیز اتارو اور برکہ پہن لو یہ لو ہم برکہ دیتے ہیں تمہیں تو وہ کوئی انتہائی گھٹیاں انسان ہو سکتا ہے اس کی تربیت انتہائی گھٹیاں ہو سکتی ہے اس کا خاندان انتہائی گھٹیاں ہو سکتا ہے اور ہم تو ہمارے کے قبیلے کی روایت ہے سائل بھائی ہم تو چھوٹی بچی ہو چاہے ایک بوڑیا عورت ہو ہم کہتے ہیں اس کو خانم خانم کہتے ہیں خانم کہتے ہیں ریسپیکٹفلی چاہے وہ اگود میں بچی ہو چاہے وہ خان بولتے نا چونکہ ہم چنگیز خان کی اولاد ہیں تو خان بولتے تھے چنگیز خان کو تو ہم جو جو لیڈیز ہیں ان کو خانم بولتے ہیں تو چھوٹی بچی ہو چاہے مرد ہو چاہے بوڑی عورت ہو تو ہم اس کو خانم بولتے ہیں لیکن اپنی ماں کو بہن کو بیوی کو بیٹی کو ہم جانم بھی بول لیتے ہیں پیار سے جانم ہاں سچی ہے قبیلے کی بات بتا رہا ہوں جانم ہم ہر کسی کو نہیں بول سکتے سیئی سیئی خانم سب کو بولتے ہیں جی تو یہ پتہ نہیں کیسا انسان ہے ان کی داڑیاں دیکھو ان کے شلواریں دیکھو ٹکھنوں سے اوپر اونچی اونچی اور یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کو عورت کی عزت کا جو ہے ذرا بھی خیال نہیں ہے وہ آپ نے تصویر دیکھ لی ہو گیا ہم نے تو اس پہ پوری سٹریم کی کہ یہ تو جو ہے نا اس بچاری کے حالات کیا تھے تو میں ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ کی سٹریم کے حوالے سے آج مجھے موکہ ملت میں شیئر کرتے ہیں مسلمان دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ تعذیب میں چلا جائے نا کسی بھی کونے میں چلا جائے امریکہ میں جرمنی میں فرانس میں کسی بھی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی بھی کل لے تو وہ سارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے نا وہاں کہا وہ مسلمان کی جہالت کا بال بھی بھکا نہیں کر سکتا یہ لندن میں دہتا ہوں یا جرمنی امریکہ کا تلیم جافتا ہوں اس کی جہالت میں ہر تلیمی نظام پہ فتح پائی ہے فیل ہو جائے گی ہو ہاں ہر سسٹم فیل کر دے گا یہ اس کی جہالت اتنی طاقتوار ہے اس کی جہالت اتنی بلند ہے میں کہتا ہوں مالیہ سے بھی انچی ہے مالیہ کے پہاڑوں سے بھی انچی ہے اور اس کا ثبوت آئے دن یہ لوگ پیش کرتے رہتے ہیں جی تو میں تو مغرب سے کہتا ہوں یورپ سے کہتا ہوں خدا رہا اپنے بچوں کو بچالو اپنی آنکھیں کھولو ان کو مسلمانوں کو انسان ٹریٹ مت کرو ہیومن رائٹس کے تحت ان کو ٹریٹ مت کرو ہاں تم میں پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنے خطرناک ہیں یہ تمہارے بچوں کو کھا جائیں گے یہ تمہارے بچوں کو جو ہے وہ برباد کر دیں کیسے ٹریٹ کیا جائے فیل تو انہیں مسلمان سمجھ کے ٹریٹ کیا جائے نا انسان سمجھ کے نہ کیا جائے تو مسلمان تو جس کی تعلیم میں یہ ہے کہ بھئی جبر ہے نا تو آپ کو پتا کہ جیار یہ جیسے یہ جو پولیس کی وجہ سے چونکہ میں میں نے تھوڑا سا لا پڑا تو میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں میں نے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ہے ملتان میں وہاں سے میں وہاں لا پڑھنے کے لیے گیا تھا تو یہ جو پولیس ٹیشن ہے نا پولیس ٹیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا خطرناک ہے یہ بستہ فلاں میں آتا ہے فلاں میں آتا ہے فلاں گریڈ میں آتا ہے فلاں گریڈ میں آتا ہے اس طرح گریڈ لگاتے ان کے تاکہ جو ہے نا ان پہ نظر رکھی جائے تو یورپ اور ویسٹرن کنٹریز کو چاہیے کہ مسلمانوں پہ اس طرح نظر رکھیں یہ جو ہے نا رو پیٹ کا نا وہ وکٹم کارڈ کھیل کے وہاں کے سارے بینیفٹس لے کے تو پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں مسجد بنا کر دو ہمارے لیے شریعت سے تو تم بھاگ کے یورپ گئے ہو یہ کتنی بڑی ہیپوکریسی ہے کتنا بڑا ڈھوگلہ پن ہے کہ جائیں گے ایسی جگہ پہ جہاں شریعت نہ ہو وہاں مزے لوٹیں گے ان کے سارے جو بینیفٹس ہے وہ حاصل کریں گے اور جب تعداد بڑے تو پھر وہی آر آر کرنا شروع کر دیتے ہیں کیسے لوگ ہیں یہ لوگ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سٹیڈیم میں نا سارے لوگ کھڑے ہیں تو آپ ان سے مذہب پوچھ لو کوئی بھی بولے ہندو ہے سیکھ جین ہے کوئی بھی کرسچین ہے یہودی ہے جو مسلمان بولے نا تو آنکھیں بند کر کے اسے بولو کہ سائیڈ پہ ہو جو بھئی تم انسانوں میں مت کھڑے ہو جو آنکھیں بند کر کے جو بھی کہنا میں آئے مسلم بس آنکھیں بند کر لو سمجھ لو کہ یہ تو چلتا پھرتا بم ہے بم اس طرح نہیں ہے کہ وہ بم ڈسپورٹ کرے گا اس کو پھوڑ دے گا اس کا دماغ بم ہے وہ یہ ہی سوچتا رہے گا آپ کے خلاف ہی سوچتا رہے گا ہر وقت سوچے گا کہ میں میں تو یہاں جنگ میں ہوں میں تو یہاں جنگ میں ہوں میں تو حالتے جنگ میں ہوں میں میں تو امن میں نہیں ہوں میں نے یہاں سے شادی بھی کرنی ہے میں نے یہاں سے جوب بھی کرنی ہے سارا مال بھی اکٹھا کرنا ہے آپ دیکھلو 20 20 25 25 سال ہوگئے 30 سال ہوگئے لوگوں کو UK میں رہتے فرانس میں رہتے لیکن ایک رتھی برابر بھی جو ہے نا ان کی جہالت پہ کوئی فرق نہیں آیا دوستو میں پھر سے ایک disclaimer دے دو اور نیچے بھی continuously disclaimer چلتے رہتا ہے کہ جو ہمارے مہمان speaker guest آتے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں یہ ان کا personal موقف ہوتا ہے ضروری نہیں کہ channel جو ہے ان کی ہر بات سے متفق ہو تو جو کوئی بھی آتا ہے یہ اپنی بات اپنے حساب سے رکھتا ہے یہ چیز میں پھر سے clear کرنا چاہتا ہوں اور نیچے disclaimer بھی چل رہا ہے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں بشارت بھائی کے ان کا treatment جیسے چائنا کرتا ہے اس طریقے سے کیا جائے یا کیسے آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں سائل بھائی شاید میرے الفاظ تھوڑے سے ساخت دوں لیکن جس طرح یہ victim card کھیل کے اب issue کیا ہے معاملہ کیا ہے وہاں پہ یورپ سارا جو ہے western سارا جو ہے ہو سکتا ہے آپ کے انڈیا میں بہت سارے لوگ پوری دنیا میں ہیں ایسے لوگ وہ کہتے ہیں یار اگر ایک مسلمان نے غلطی کیا تو کیا ہو گیا ایک مسلمان نے ایسا کر دیا تو کون سی قیامت آ گیا اسلام تو اچھا ہے نا تو بھائی میں یہی چیخ رہا ہوں کہ بھائی اسلام ہی تو اچھا نہیں ہے مسلمان تو بہت پیارا بھائی ہے مسلمان تو مظلوم ہیں مسلمان تو میرے دل کا وہ کہتے ہیں نا ٹکڑا ہے میرے دل کا جانی ہے مسلمان سے تو میں پیار کرتا ہوں میرا خاندال ہے مسلمان سارا میرے بہن بھائی ایک میرے وہ بھانجے نے فیس بک پہ جب میری پوسٹ پڑی تو وہ بہت غصے میں آ گیا تو کسی نے کہا کہ آپ کا تو مامو ہے آپ بتتمیزی کو کہتا ہے یہ آپ کے تو مامو جان ہے یہ تو کہتا ہے کہ صرف مامو ہے جان نہیں ہے یہ میری جان نہیں ہے کہتا ہے میری بہن کا بھائی ہے اور میری نانی کا بیٹا لیکن میرا جان نہیں ہے یہ تو کہتا ہے کہ یہ اتنا خبیص ہے میرا مامو اس نے جو ہے وہ میری نانی کا جنادہ نہیں پڑا میری والدہ کے بارے میں کہہ رہا جی جی تو سائل بھائی یہ بڑی دکھ بڑی کہانی ہے یقین کرے تو میرے والد صاحب نے چھے شادیاں کی تھی چھے جی قبائلی بندے تھے نا وہ پھر آپ کو بتا میں چھے شادی یا ایسا ایک کے جانے کے بعد ایک وقت میں چار شادی چار سے زیادہ نہیں کر سکتے نا میری والدہ کا جو نمبر تھا وہ چھٹا نمبر تھا اچھا تو میری والدہ سے یعنی کہ میری والدہ سے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ کوئی پیدا نہیں ہوا اچھا آپ اکیلے ہیں اکیلا ہوں لیکن جو میری باقی والدہ ہے ان سے پانچ بچے اور یا چار بہنیں اور ہم دو بھائی ہوگا ایک بڑے بھائی ایک مہم بھائی تو جو میری امہ تھی انہوں نے میری امہ اور میرے اباد دونوں جو ہیں ایک بڑی درگاہ ہے وہاں پہ پنڈی کے پاس پشاور روڈ کی طرف جائیں تو اس کو گولڑا مور کرتے ہیں تو گولڑا شریف تو وہاں کے جو بزرگ ہیں پیر میرے علی شاہ صاحب آپ گولڑا شریف تو وہ جو ہے بہت بڑی ہستی تھے اور ان کی جو ابھی بھی وہاں پہ جو ان کے جانشین ہیں وہ بھی بڑے فیمس ہیں اور بڑے شاعر گزرے ہیں ابھی ان کی ڈیتھ ہوگی اب تو ان کی جگہ اور آئے ہیں پیر نصیر ڈین نصیر کی ڈیتھ ہوگی اگر آپ اس کو گوگل کریں گے پیر نصیر ڈین نصیر کو یا پیر میرے علی شاہ گولڑا شریف تو ایک دم آپ کو بتائے گا تو وہ میرے والد اور والدہ دونوں وہاں کے مرید تھے اچھا وہ بیسیکلی وہ سنی بریلوی تھے تو اچھا یہ ایک میٹ دینا مجھے سیف بشارت صاحب ماظرات چاہتا ہوں ٹھلے کی گرمی کہہ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کا ڈاؤٹ رہتا ہی ہے تو میں کلیر کر دوں اس کو کہہ رہے ہیں چار ہی تو allowed ہے چھے کیسے کر گئے یہ ایک اب جو ہے نا ایک بہت بڑا اس میں گیم یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف چار ہی کر سکتا زندگی میں نہیں ماملہ وہ نہیں ہے ایک ٹائم پہ میکسیمم چار بی بی رکھ سکتا ہے ایک ٹائم پہ یہ ٹھیک ہے تو اب سمجھو ایک اگر ٹپک گئی یعنی دنیا سے چلے گئی تو وہ پانچویں شادی کر سکتا ہے ایک کو اگر طلاق دے دیا پھر ایک جگہ خالی ہو گئی ہے پھر چھٹی شادی کر سکتا ہے اس طریقے سے معاملہ جو ہے زندگی بڑھ چلتا جا سکتا ہے آنا جانا ایک ٹیم پہ سکتا ہے ایک ٹیم پہ سکتا ہے میکسیمم فور اٹھے ٹائم اس کے بعد جو ہے ایک کو بھیجتے رہو اور ایک کو لاتے رہو کوئی مشکل نہیں عرب ایسے ہی کرتے ہیں عرب اب بھی ایسے ہی کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں ایسے ان کی بیس بیس شادیاں ہو جاتی ہیں طلاق دیتے ہیں دوسری لے آتے ہیں طلاق دیتے ہیں دوسری لے آتے ہیں وہ پیسہ بھی تو خرچ کرنا نا لیکن حضرت محمد کو یہ اللاؤ تھا کہ وہ ایک وقت میں چاہے بیس رکھیں چاہے سو رکھیں چاہے ان کے لیے تو سپیشل سپیشل پرویشن آجا تھا نا ہاں قرآن قرآن نے ان کے لیے اللاؤ کیا تھا کہ بھئی جتنی مردی رہا تم تم پہ کوئی پبندی نہیں ہے برنا تم تم نے بیوی نے رکھی تو مار جاؤ گے ٹیکس کے بغیر تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے تم مارے لیے قبر میں بھی ارینج کریں گے سب جگہ پہ ارینجمنٹ ہے رسول اللہ کے لیے واہ جی آگے آگے بڑھتے ہیں تو سائل بھائی کہ وہ جو ہے نا میری والدہ نے جو ہے نا مجھے بہت پیار کیا ہے جس کو سمجھتے ہیں نا ماں کا پیار میں نے پایا ہے اور میں نے سیکھا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ماں کا پیار جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے تو میرا ایکسپیریئنس ہے یہ میں بڑا بھی ہو گیا تھا تو وہ مجھے مارنے بھی آتی تھی اور مجھے اگر وہ ڈانٹتی بھی تھی تو میرے پاس آ کے نا ان کا غصہ ختم ہو جاتا تھا ایک ہی بیٹا تھا ایک ہی بیٹا تھا میں ان کا تو لیکن جب میں نے اسلام کو چھوڑا نا تو آپ سب کو پتا ہے کہ میں تو وہ بیپٹیزم کے لیے چلا گیا تو ان کو نا کہیں میری ایک چھوٹی بانجی تھی اس نے کہا کہ نانو مامون جائے گا یہ گڑ بڑ کرے گا وہ تھوڑی سی لیک ہو گئی بات تو انہوں نے مجھے بلایا کہ صحیح بتاؤ میں نے کہا کہ جیسے مسلمان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کوئی برا کہا نہیں کروں گا کہتی نہیں 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 تمہارے کلمہ نہیں چلے گا میں نے کہا مجھے قرآن کی قسم میں کوئی برا کہا نہیں کروں گا کہتی نہ 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 قرآن بھی نہیں چلے ہمارے قبیلے میں جو تeimor کی قسم ہے geworden تیمور کی قسم کا مطلب ہے کہ یہ اب جھوٹ نہیں بولے گا تو اگر جو قرآن کی قسم کھائے گا تو جھوٹ بولے گا اللہ کی قسم کھائے گا تو جھوٹ بولے گا کلمے کی قسم کھائے گا تو جھوٹ بولے گا لیکن جب امیر تحمور کی قسم کھائے گا تو پھر نہیں جھوٹ بولے گا حالانکہ اسلام میں تو آپ جو ہے وہ اللہ کے سیوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے نا قرآن کی قسم کے اوپر اختلاف ہے لیکن باقیوں کی قسم تو حرام ہے آپ کو پتہ پبلک میں جو غلط الام ہے نا وہ تو پبلک ہمارے پاکستانی موسٹلی جو ہے نا یہ تو مولوی کا بیڑا گھر رکھو ہے ورنہ تو یہ سیم انڈین ہے سیدھے سادھے لوگ پیار کرنے والے یہ دشمنی جو ڈالی ہے نا یہ مولوی نے ڈالی ہے ایسے تو محمد نہیں ڈالی یہ تو اس کو فالو کرتے نا لیکن اصل میں یہ پبلک تو چاہتی ہے انڈیا پاکستان ملے اور وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں ایک دوسرے سے پیار کریں لیکن یہ مولوی بیچ میں اتنی خرابی کرتا ہے اتنی خباست کرتا ہے کہ اس کی وجہ یہ انڈیا کے نام پہ کشمیر کے نام پہ تو ساری گیم چلتی ہے آپ کشمیر کا نام لے دو اور بولو کہ یہ گدار ہے انڈیا کے ابھی مجھ پہ آئیں گے فتوے کہ یہ انڈیا کے چینل پہ گیا تھا یہ گدار آدمی ہے لیکن بشارہ صاحب ہم نے دیکھا ہے کئی سارے پاکستانی vloggers جو ہے وہ اس چیز کو cover کرتے ہیں جہاں پہ جو کئی ساری پاکستانی عوام ہے وہ اس طریقے کی سوچ رکھتی ہے کہ بھائی ہمیں ہندوستانیوں سے کوئی problem نہیں ہے دکت نہیں ہم ساتھ ملینا چاہتے ہیں لیکن لیکن ایک بڑی تعداد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے حلوہ کا جو معاملہ ہوا ہے اس لیڈی کے ساتھ شی لنکن بندے کے ساتھ ہوا ہے اسی طریقے سے بیچ میں اور ایک لنچنگ ہوئی تھی تو اور اس کے بعد پھر آئے دن جو ہے وہ شیعہوں کی مسجد میں بوم پھوڑ دیا پھٹ گئے مر گئے تو یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی تعداد میں ویسے بھی لوگ ہیں جو بالکل زومبیز ہیں تو ان کے ساتھ مل کے آدمی تو زندگی نہیں گزار سکتا ہے ایسے زومبیز کے ساتھ کون دینا پسند کرے گا آپ آپ صحیح ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ان کی خواہش تو ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کی جہالت ایسی ہے کہ یہ خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتا ہے نا تو ان کا تو علاج کوئی نہیں ہے ان کا ایک علاج ہے کہ یہ اسلام سے نکل جائے پھر یہ ٹھیک ہے یہ ایک دم آپ نے پرفیک بتایا ہے کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ اسلام سے باہر نکل جائے یہ ایک ہی وجہ بن سکتی ہے اور کوئی حل نہیں ہے ان کا جی جی اور اسی کے لئے ہم یہ سارا ایکٹیوزم کر رہے ہیں جی تو جی پلیس آگے بڑے ہاں سائل بھائی میری والدہ مجھے بہت پیار کرتی تھی لیکن بے شک وہ کتنا بھی بندہ اسلام کے خلاف ہو یا اسلام کے حق میں ہو لیکن بیٹا اور ماں کا ہے تو ایک رشتہ ہوتا ہے نا تو میری میری ماں نے مجھے اس دن ایک تھپڑ مارا تھا زندگی میں ایک ہی تھپڑ مارا تھا جب آپ بیپٹیزم کے لئے جا رہے تھے جی اور آ گیا تھا واپس نا اس نے پہلے مجھ سے قسم لی تمور کی کہ تمور کی قسم کھاؤ ایسے پکڑ کر تمور کی قسم کھاؤ کہ کوئی تم گڑ بڑ نہیں کرو گا تو میں نے کہا امیر کی قسم ہے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے جو ہے نا میں کوئی غلط سمتا ہوں یا میں اتنا بر آدمی نہیں ہوں تو جب واپس آئے تو وہ میری بانجی نہیں بتایا کہ کام تو ہوگی تو وہ غصے میں آئی اور انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور وہ وہ بھی تیموری تھی اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم میرے لیے مر گیا اور اگر میں مر گی نا تو میرا جنازہ تم نہیں پڑ سکتے ہمم تو لیٹرلی سائل بھائی جب میں ان کے جنازے پہ گیا نا ان کو لے کے میں یہ فیس بک پہ میں نے لکھا بھی ہے لگایا اس کو ان کے جنازے کی تصویر بھی لگائی تو جب میں وہاں پہ گیا نا تو میری ظاہر ہے میں ان کا بیٹا تھا برادری تھی سارا تھا کچھ لوگ مخالفت بھی کہا رہے تھے کچھ نہیں تو ظاہر ہے کہ جو میرا بھائی تھا بڑا قبیلے کا جو سربراہ تھا اس نے کہا کہ بھائی بشارت کو تو کوئی روک نہیں سکتا تو انہوں نے کہا کہ لیکن اگر بشارت جنازہ پڑے گا جنازے میں شامل ہوگا تو ہم نہیں ہوئے پھر اور تب تک آپ مدرسے سے پوری طریقے سے علم حاصل کر کے آپ سارے علم کے بعد تو وہ کہتے ہیں میری جو یقین کرو کہ میں جو وہاں بیٹھا روتا رہا کہ یار یہ اسلام اتنا ظالم ہے کہ آپ کے رشتے آپ کا پیار آپ کے جذبات آپ سب کو چھین لیتا ہے چھین لیتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ جس جس خاتون نے ساری زندگی محنت کی ہماری بھیڑیں تھی ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہماری قبائلیوں کی جو آہ وہ ہوتی ہے آہ جمع پونجی لائف سٹاک جو تھا نا اس کے مطابق جو اس آہ وہ ایک اس نے محنت کی وہ ایک بڑی بہادر خاتون تھی آہ بندوق چلا لیتی تھی ساری سارے کام کر لیتی تھی گوڑے یہ وہ ہر چیز لیکن جو اس کا بیٹے کی جدائی تھی نا یہ مجھ سے آج تک برداشت نہیں ہوتی یا میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے مل جائے ہاں نا اس اس تحریک کا باننی اس اسلام کا باننی یہ اسلام کو لینے والا تو میں اس کا گریبان پکڑ لوں اور میں پوچھوں کہ یہ تم نے کیا ظلم کیا اتنی نفرت بھری ہے تم تو وہ 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 مجھے وہ سین آج بھی یہ آتا تھا مجھے میرے بھائی نے میرے بنوئی نے کہا کہ آخر میں تم اگر مٹی ڈالنا چاہو کبر پہ تو تھوڑی سی ڈال لینا اپنے اپنے دل کے لیے ورنہ تم پیچھے مجھے وہ انہوں نے نزدیک نہیں جانے دی میں زبردستی کرتا پھر ساری سارا خاندان کے بھیلہ چھوڑ جاتا نا تو میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری والدہ کی انسلٹ ہو اس طرح لوگ چلے جائیں اور میری والدہ نے خود خود یہ کہا کہ بھائی میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی یعنی کتنی دکھ کی بات ہے آپ سوچو کہ وہ ماں جس نے اتنا اتنی تکلیف سہ کر ایک بچے کو جنم دیتی ہے اپنے سینے سے دودھ پلاتی اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے بڑا کرتی ہے پالتی ہے پوچھتی ہے اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی بلکہ اپنے بچے کی خوشی معنی رکھتی ہے آپ سوچئے کہ یہ مذہب یہ کلٹ کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے سے محبت تک چھوڑ دیتی ہے اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہے یعنی باقی لوگ تو کرتے ہی ہے بہت سے لوگ سب نہیں میں سب کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے معلوم ہے کئی ایسے سارے لوگ جو اسلام کی وجہ سے وہ نفرت نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن بہت سے لوگ نفرت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں رشتہ توڑ دیتے ہیں ان کے لئے اب انہی کا بچہ دشمن بن جاتا ہے ایسی ideology ایسا کلٹ یہ ایک سچے خدا کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے یار سوچو اس بارے میں گوھر کرو مسلمانوں گوھر کرو جو صرف ایک religion کی بنیاد پہ رشتے ناتے توڑ دے ختم کر دے اور وہ محبت ختم اور اس میں آہ کیا کہتے ہیں وہ گصہ اور نفرت یہ پیدا کر دے موسیقی موسیقی